اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ کو ٹھیک رکھیں تندرست رکھیں اور دوست میں یہاں پہ نکل ہوں اپنے کھیتوں کی طرف تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ویڈیو بنا لیں اور یہاں پہ یہ جوہار کی فصل ہے جوہار ہے جو جانور معیشی کھاتے ہیں تو یہ ان کے کھانے کے لیے ہے یہ یہاں سے دوست ہیں وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے پاس جا کے انہوں نے اپنے جانوروں کی خوشی کے لیے کہہ لیں اور بھوک مٹانے کے لیے چارہ بنایا ہے چارہ بنا کے اب وہ لے کے جا رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھائی لے کے جا رہے ہیں ابھی انہوں نے چارہ بنایا چارہ کاٹ کے اس کو اپنے سر پہ رکھا ہے اور لے کے جا رہے ہیں مطلب ان کے پاس اتنی فسیلٹی نہیں ہے کہ وہ چارہ اٹھا کے کسی چیز پہ لے کے جائیں بیسے بھی محنت کش لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہی کام کرتے ہیں مطلب وہ خود کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ دیتے ہیں بہت ساری کرامات سے اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے ہیں یہ ہماری رائٹ سائیڈ پہ جو ہے نا شکرکندی کی فصل بیجی ہوئی ہے اس میں شکرکندی بیج کے اس کا ویٹ کیا جاتا ہے اس کا چھ سات مہینے کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد پھر یہ تیار ہو جاتی ہے پانی لگاتے ہیں بقتن فوقتن پانچ چھ مہینے میں یہ تیار ہوتی ہے پھر اس میں سے یہ جڑی بوٹیاں یہ جو نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ نکالتے ہیں کاٹتے ہیں اور سپریے کرتے ہیں ان کو طلب کرنے کے لیے سیکنڈ یہ کہ اس میں کھاردیں ڈالتے ہیں مختلف قسم کی جن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی بڑوتری اچھی ہوتی ہے ان کا تناہ موٹا ہوتا ہے ہاں جی اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ان کی درانتی ان کے چارے کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا نہیں تو میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ ان کی درانتی ان کے ساتھ ہے لگی ہوئی ہے وہ اٹھا کے بڑی مشکل سے جا رہے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ایسے ہی یہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ مہمتی ہوتے ہیں ان میں کام کرنے کی اور نیچرلی پاور ہوتی ہے جس سے یہ بہت زیادہ طاقتوار ہوتے ہیں اب یہ اپنا چارہ لے کے جا رہے ہیں اس کو کاٹ کے اس طرح بنائیں گے کہ ان کے جانور کھا سکیں اس کو پھر جو ہے نا اور اپنے کسی کام میں لگ جائیں گے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں یہ پورا پراسیس دیکھیں اور پھر جو ہے آپ فرسٹ آفال ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور پرسٹ آفال ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں یہاں پہ ایک اور بھائی کھڑے ہیں وہ اپنے جو یہ ان کے مویشی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو مویشی ہیں ان کو آزاد لے کے آئے ہیں گھوم پھر رہے ہیں اور ان کو یہ اب کھیتوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کھا بھی سکیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے مجھے اور سامنے بھائی اپنا چارہ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھنے اور مانتا ہوں ان کو میں جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنی گرمی میں اتنا زیادہ وہ اٹھا کے چل رہے ہیں مجھے تو ویسے پسینے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ رہنے کا شکریہ اور اب ہم تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ جائیں گے یہ گھر پہنچنے کے بعد یہ اس کو جانوروں کے کھانے کے لیے ان کو ایک پروسیس ہوتا ہے اس سے گزاریں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویورز اب ہم گھر پہنچ گئے ہیں چارہ لے کے تو اب ہم اس کو کاٹنے لگیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اس کو کاٹنے کا پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے آپ ایزی بیگ سکتے ہیں یہ چارہ ہم نے اس میں لگا رہے ہیں یہ آگے مکین لگی ہوئی ہے اس میں موسیقا 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 موسیقی موسیقا 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 سر جی کائل دینے سرائے اپڑے نے پڑا مانی آئیں ہوں تو گینکسٹر سارے نارے ہیں دیکھ شیرا پر کی جاکڑی آئیں سرکار پی